جناب آپ سب کو بہت بہت آداب امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاپ ہوں گے میں آپ سے بات کر رہا ہوں پروفیسر جیٹھانند راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جن حضرات نے یا جن خواتینوں حضرات نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے میری درخواست ہے کہ میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آئندہ بھی میں کوئی بلاگ اگر بناؤں تو آپ تک فوراں وہ پہنچ جائے ویڈیو اچھی لگے تو آپ جو ہے اس کو لائک کریں اس پہ کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں تو آج کا جو ٹاپک جس پر میں نے آپ سے بات کرنے کے لیے سوچا ہے یا ڈیسائیڈ کیا ہے وہ یہ ہے کہ اکثر میرے سٹوڈنٹس ہیں اور لوگ بھی جو ہے وہ میرے سے پوچھتے ہیں کہ سر آپ تو جب پڑھاتے تھے کالج میں اور یہاں حیات گرس کالج میں آپ پڑھاتے تھے تو آپ تو اس طرح کی کئی بار آپ نے بات کی تھی کہ آپ کی زندگی کی یہ خواہش ہے کہ آپ پوری زندگی جو ہے وہ مطلب پڑھانا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے زندگی کا بہترین ٹائم وہی ہے جو آپ کلاس روم میں گزارتے ہیں یا کلاس روم سے باہر اپنے سٹوڈنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں تو جی ہاں میں اپنی بات پر آج بھی قائم ہوں اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ آج بھی میں جب پاکستان جاتا ہوں تو وہاں پر جو ہے جاتے ہی دوسرے دن صبح کو جو ہے دس وجہ وائد بک صاحب کا جو کالج ہے وہاں پر میں حاضر ہوتا ہوں اور پہلے ہی دن جو ہے کم سے کم دو پیریٹس جو ہیں اب چونکہ ویسے کوئی ریگولر تو میں لے نہیں سکتا کیونکہ آنا جانا لگا رہتا ہے تو کوئی بھی جو انگیج پیریٹ ہوتے ہیں جو ٹیچر نہیں ہوتے تو میں ویسے بھی ریکویٹس کر کے سے کہہ دیتا ہوں کہ میرے لیے آپ کم سے کم دو پیریٹس کسی ویک کلاسز میں چاہے وہ پھر گیارویں اور بارویں ہو یا جو بھی کلاس ہو تو میں وہاں پر جا کر جو ہے جنرل طور پر یا ویسے بچے جو بھی پوچھیں تو وہ ان کو پڑھاتا ہوں تو پھر آپ کہیں گے کہ سر اگر ایسا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ کینیڈا کیوں گئے اب اس کا جواب جو ہے وہ میں نے پہلے بھی کچھ بتایا ہے میسیجز کے ذریعے یا ویسے تو میں نے سوچا کہ آج کا ٹاپک یہ رکھ لیتے ہیں رکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ پاکستان سے کینیڈا ہجرت کر کے کیوں آئے mentors ہجرے میں سوچا ہے علاقہ آنا جانا تو لگا رہتا ہے جنرل ہی جو ہے وہ ہر دو سال کے بعد جو ہے وہاں پاکستان جاتے ہیں اور تقریباً چار مہینے ماں پر ہوتے ہیں تو آگے چل کر جو ہے وہ ہو سکتا ہے اس طرح بھی ہو کہ سال کے چھ مہینے وہاں گزاریں اور چھ مہینے یہاں گزاریں یا چار مہینے وہاں چار مہینے یو ایسے چار مہینے یہاں اس طرح بھی ہو سکتا ہے یا کہیں اور بھی آدمی کر سکتا ہے تو جناب ریزن اس کا یہ تھا کہ میری جو چھوٹی بیٹی ہیں ان کی شادی یہاں پر کینیڈا میں میرے کزن ہیں ان کے بیٹے سے دو ہزار چار میں شادی ہو گئی تھی اور میری بیٹی جو ہے وہ دو ہزار پانچ میں وہاں ہمارے ہاں سے جو ہے وہ یہاں ٹورنٹو آگئی ہے تو اب بیٹیوں کا آپ کو پتہ جیسا دل ہوتا ہے کہ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے کی کچھ کر سکے جن لوگوں کی بیٹیاں ہیں انہیں پتہ ہے کہ باپ کا رشتہ اور ماں کا رشتہ اور بیٹیوں کا کیا رشتہ ہوتا ہے بیٹے تو بیٹے ہوتے ہیں لیکن بیٹیوں کا جو رشتہ ہے وہ تو کچھ الگ ہی ہے جسے پنجابی میں آپ کہتے ہیں کہ وکھرے ٹائپ کا رشتہ ہے تو وہ میری بیٹی نے یہ ٹھان لیا کہ ابو اور امی کو جو ہے یہاں پر جو ہے کینیڈا لانا ہے چونکہ ابو کی ریٹائرمنٹ بھی اب ہونے والی ہے تو پروسس میں اتنے سال جب تک لگ جائیں گے میں نے تو کافی کہا میں نے کہا بیٹا خرچ نہیں کرو اور یہ میں آؤں گا ہی نہیں یا جب تک میری ریٹائرمنٹ ہی نہیں ہوگی تو آپ کا سارا یہ کس طرف ہوگا تو کہنے لگے نہیں اگر بیچ میں بھی ہو گیا سب کچھ تو آپ چھٹی لے کے آ جانا اور یہاں پر جو ہے تین چار مہینے رہ کر اور پی آر سی آپ کو جب مل جائے تو آپ پھر واپس چلے جانا پھر آتے جاتے رہنا تو پہلے تو شروع میں تو میں نہیں مانا اور انہوں نے اچھا خاصا خرچہ بھی کر دیا تو وہ پھر کاغذات وغیرہ انہوں نے چھوڑ دیا پھر دوبارہ جو ہے دوہزار چھے میں انہوں نے پھر پروسس شروع کیا بیٹی جو ہے آپ کو پتہ ہے جو ہے بیٹی اور دامات نے مل کر جو ہے وہ مجھے سپانسر کیا مجھے اور میری وائف کو تو اس طرح یہ پروسس جو ہے وہ تقریباً پہلے تو جلدی ہو جائے کرتا تھا لیکن دوہزار چھے کے بعد پتہ نہیں کیا معاملات ہوئے کہ تقریباً اس کو سارے پروسس کو پورا ہونے میں جو ہے تقریباً سات سال لگ گئے دوہزار تیرہ میں جا کر یہ پروسس پورا ہوا ہے اور جب تک جو ہے دوہزار بارہ میں میری ریٹائرمنٹ بھی ہو گئی تھی تو میں جب مخالفت کر رہا تھا کہ میں نہیں آؤں گا کینیڈا تو اس وقت جو ہے میری بیٹی نے اور میرے داماد نے یا میرے جو چھوٹے بیٹے ہیں نے انہوں نے یا بڑے بیٹے نے یا بیٹیوں نے انہوں نے لاجک یہ پیش کی کہ اب وہ دیکھیں بات یہ کہ آپ تو دوہزار بارہ میں ریٹائر ہو جائیں گے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے جوب تو کوئی پکا کرنا نہیں ہے تو آپ کو جو ہے آپ کا یہ جو ہے بیٹی تو آپ کی چھوٹی تو چلی گئے کینیڈا تو چھوٹا بیٹا جو ہے وہ بھی جانا جانا کر رہا ہے تو وہ بھی چلا جائے گا کل اس کی فیبلی بھی چلی جائے گی تو بیٹی جو ہے وہ ان کا بھی جانے کا پروگرام بن رہے تھے انہوں نے کہا تھا وہ سکتا ہے میں بھی چلی جاؤں تو دوسرا بیٹا جو ہے وہ بھی آگے چلا جائے تو کہنے لگے پیچھے امی اور آپ جو ہے وہ یہاں پر اکیلے رہ جائیں گے تو آپ ہم یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہاں پر اکیلے ہم چاہتے ہیں کہ پہلے آپ چلے جائیں اور پیچھے جو ہے وہ ہم آ جائیں گے اب ان کا یہاں آنے کا کیوں تھا یا کیا تھا وہ تو آپ کو پتا ہے آج کل ساری ہماری جو نوجوان نسل ہے تو اور کسی کے اپنے اپنے ریزن سے اور اسباب ہیں اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری کمیونٹی کے جو ہیں وہ سارے لوگ جو ہیں کبھی ان کی تعداد جو ہے تقریباً اب مجھے اگزیکٹلی تو نہیں پتا لیکن تین سو یا چار سو تقریباً سارے پرسنس ملا کر ہوں گے ہو سکتا ہے چار سو سے بھی زیادہ ہو لیکن آج ان لوگوں کی تعداد جو ہے وہ اس وقت جو ہے تھوڑے سے گھر رہ گئے ہیں اور وہ میرا خیال ہے زیادہ زیادہ پانچے سات آٹھ فیملیز ہوں گی تو اب کوئی کہاں گیا کینیڈا آ گئی ہیں کافی فیملیز سات آٹھ فیملیز کینیڈا آ گئی ہیں دو فیملیز یو ایسے آ گئی ہیں کچھ فیملیز ادھر ادھر ہو گئی ہیں اس طرح کر کے پیچھے تو آستہ آستہ لگتا ہے کہ آخر میں سارے ہی جو ہے بکر جائیں گے تو اس وجہ سے ان کی بات میں تھوڑا مجھے وزن پیدا ہوا پھر اس طرح دوہزار تیرہ میں جو ہے وہ ہماری امیگریشن ہو گئی تو پھر یہ اس طرح سے میں ان کے زد کے آگے جو ہے بلا کر میں نے ہاتھ ہاتھ ڈال دی ہے اور پھر ان کی بات جو ہے وہ سچی اس طرح ہوئی کہ میں جب یہاں پر آیا تو میرا چھوٹا بیٹا جو ہے تو منوج کمار جو ہے یو ہاؤس تو اس نائن تھری کی انٹری کے تو وہ بھی جو ہے اپنی فیملی کے ساتھ ان کا بھی امیگریشن ہو گیا یہاں کینیڈا میں اور پیچھے جو ہے پھر وہ ہمارے پیچھے جو ہے میری بڑی بیٹی جو ہے وہ اور اس کی پوری فیملی جو ہے وہ بھی ہوسٹن جو ہے یو اے سے آگئی اسی طرح پھر بعد میں جو ہے میرے بھتیجے کا بیٹا جو ہے وہ بھی جو ہے یو اے سے آگئے پہلے ہوسٹن آپ کرے گا کہ بہت جلد جو ہے وہ بھی یہاں آ جائے گا کینیڈا نہیں آئے تو یو اے سے آ جائے گا یو اے سے نہیں تو کینیڈا آ جائے گا کہیں نہ کہیں تو اس کے لیے دعا بھی کر رہے ہیں اور دوا بھی کر رہے ہیں ہوپیلی وہ بھی آ جائے گا تو یہ ریزن تھا لیکن سچی بات یہ آج بھی کسی نے میرے سے پوچھا کہ سر آپ نے یہ پٹاروں کی تصویریں لگائیں ہیں بارش کی ویڈیو لگائیں ہے تو آپ کینیڈا میں رہ رہے ہیں ہیں پٹاروں میں رہ رہے ہیں مطلب انہوں نے ایسی مطلب پیار والا مزاق کیا تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا جی آپ لوگ تو پٹاروں میں رہے ہیں پانچ سال میں نے وہاں گزارے ہیں پہنتیس سال اور پہنتیس سال بھی صرف پہنتیس دن پورا دن نہیں ہوتا تھا آپ کو بتا ہے پٹاروں میں استاد اور پھر جیسے جیسے ڈیوٹیز بڑھتی ہیں تو آدمی کی کبھی کبھی راتیں جو ہیں بارہ بجے تک تو آپ کو بتا ہے جو ہوسز میں ہوتے ہیں بارہ ایک تو ان کا نارمل ہوتا ہے تو کبھی کبھی اور ڈیوٹیز جب تھی تو رات کو دو بجے تک تین بجے کبھی کبھی تو چار پانچ بجے تک بھی جو ہے میٹنگ چلتی تھی ہیں ایسی دن اور راتیں بھی گزاری ہیں اور گریمیوں کی چھٹیوں سردیوں کی چھٹیاں وہ ڈیپینٹ کرتا تھا آپ کی ڈیوٹی کیسی ہے تو پھر آپ اس کو پینتیس سال بھی نہیں سمجھیں اگر وہ کانونی نکتہ نظر سے گنے کہ دن بھی تھے اور رات بھی تھے تو پتہ نہیں کتنا عرصہ وہاں پر گزرا ہے تو تو پھر میں نے پھر اسے جواب دیا میں نے کہا بیٹا جی بات یہ ہے کہ کہیں بھی جائے پٹارو اس پارٹ آف لائف نہٹ اونلی پٹارو بٹ وہ تمام جگہیں وہ تمام لوگ جہاں پوری زندگی ہماری گزری ہے تو وہ ساری باتیں ہیں اور پورا دیس اور پورے وطن جو ہے مادر لینڈ جو ہے اس کی ساری مٹی اور اس کی خوشبو وہ سارا رچہ بچہ 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 ہے تو وہ پارٹ آف لائف ہے تو وہ کہیں جاتا تو نہیں ابھی بھی جب بھی پاکستان جائے تو سیدھا دل کرتا ہے پڑھانے کو ابھی جو کچھ میں یہ باتیں کر رہا ہوں ہوں یہ بھی تو اپنی وہ عادت پوری کر رہا ہوں کہ مذہب فیل کر رہا ہوں جیسے میں کلاس روم میں کھڑا ہوگا ہوں اور آپ لوگ سب سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور میری بات جو ہے اس کو سن رہے ہیں تو بیگم مجھے کہتی ہے یہ کیا روز روز آپ ویڈیو بناتے ہیں کوئی دیکھتا بھی ہے یا نہیں میں نے کہا کوئی دیکھے یا نہیں دیکھے لیکن جو بھی دیکھتا ہوگا میں تو اپنا ایک شوق جو ہے پورا کر رہا ہوں میں ایسے فیل کرتا ہوں کہ میں ابھی بھی جو ہے وہ کچھ پڑھا رہا ہوں تو جناب یہ تھی کہانی کہ ہم کیوں جو ہے وہ ایمیگریٹ کر کے پاکستان سے کیوں ہجرت کر کے آئے میں تو اس کو ہجرت نہیں کہتا میں تو اس کو دیکھیں مجبوری میں آگئے تھے مجبوری میں آگئے تھے چلو ایک ریالیٹی کو ذہن میں رکھتے ہوئے آگئے تھے تو یہ آنا جانا جانا لگا رہے گا آئیں گے بھی صحیح جائیں گے بھی صحیح یہاں بھی رہیں گے وہاں بھی رہیں گے جہاں اپنے ہیں تو آنا جانا تو پڑھتا ہے تینکیو سو مچ فر واشنگ آپ اپنا اور اپنے تمام چاہنے والوں کا بہت زیادہ خیال رکھے گا لابی بھال god bless you all آمین